موسیقی الحمدللہ الحمدللہ الَّذِي خَلَقَ الْإِنسَانَ فَسَوَّاهُ وَعَدَلَهُ وَعَلَى تَسِير مِمْمَنْ قَلَقَ فَدَّلَهُ سُمَّاهَ دَهُ السَّبِيلَ وَنَعَبَلَهُ الدَّلِيلَ اِمَّا شَاكِرٌ وَإِمَّا قَفُورًا اَمَّا الْكَافِرُونَ فَتَدَّلَهُمْ سَلْحَاسِلًا وَأَغْلَالًا اَغْلَالًا وَسَعِيرًا وَأَمَّا وَأَمَّا الشَّاكِرُونَ فَنِئِمًا وَكَرَّمًا وَلَقَاهُمْ نَسْرَةً وَسُرُورًا وَأَشْهَرُ وَلَّا إِلَا إِلَّا إِلَّا اللَّهُ وَهْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشَانُ عَنَّا سَيَّدِنَا وَمَوْلَانَا وَمَلْجَانَا مُحَمَّدًا عَبُّهُ وَرَسُولُهُ وَعَلَا عَلِهِ وَأَصْحَابِ عَجْمَعِينَ اَمَّا اَغْفَعُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِقَدْرٍ وَأَنْكُمْ عَسِلَّ فَاتَّقُ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُمُونَ آمَلْكُمِ اللَّهِ صَدْقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَزِيمِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَ تَعْفِرِ صَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهُ الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا السلام عليك يا نبی الله السلام عليك يا نبی الله اللَّهَ رَبَلْ عِزَتْ جَلْلَ مَا جَتَبُّوكِ حمد و سنا کے بعد درود نبی مخترم شفی معظم نور مجسم احمد مختار مدنی تاجدار تاجدارِ عربو آجم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارقاہِ مقبت سامدھا توفہ تان حدیتان نظران نتان درود و سلام کا توفہ پیش کرنے کے بعد نَحَتْهِ وَاجْبُ الْإِقْتَرَامِ زُبِ الْإِقْتِشَامِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ دے چاند کائنات کے مالک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کا انیسوں سال رمضان شریف کی بارہ تاریخ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہفتے کا دن تھا مسلمانوں کا مقصد یہ تھا کہ کفار نے کملی والے آقا علیہ السلام کو عمرے سے روکا ہے عمرے سے روکا تو ہم کیا کرتے ہیں ملک شام سے تجارت کا مال کافلہ ابو جاہل کا آ رہا ہے ہم اس کو روک لیتے ہیں اور جو آگے ہوگا دیکھی جائے گی دیکھ لیں گے کیا ہوگا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جس کے پاس کوئی سواری ہے وہ اپنی سواری لے لو جس کے پاس کوئی تھوڑا مال ہے وہ مال لے لو کوئی تلوار ہے تو تلوار لے لو اگر کسی کی سواری پہاڑ پہ ہے تو پہاڑ پہ سواری لے نہیں جانا ہمارے ساتھ چلو اس جلدی جلدی کے محول میں کل مسلمان تین سو تیرہ جمع ہوئے تین سو تیرہ جن میں ستتر مہاجرین تھے دو سو چھتی انسار تھے اور جلدی میں اسرا جو جمع ہونے والا تھا وہ بہت کم تھا ان کے پاس تین گوڑے ستر اونٹ اور چھ زرے آٹھ شمشیریں یہ کل سمان تھا جو جمع ہوا تو کملی والے آقا علیہ السلام اور صحابہ اکرام ردوان اللہ تعالی جمعی ان کا یہ مقصد نہیں تھا کہ ہم جنگ کے لئے نکلے یا جنگل لڑے مقصد تھا کافلے کو روکنا ابو سپیان کے کافلے کو روکنا تھا اور جس کی سواری مجود تھی کملی والے آقا علیہ صلی اللہ نے فرمایا وہ لے لو اور جس کی سواری پہاڑ پہ تھی وہ نہ لا سکا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ صلی اللہ فرمایا من کانا زہرہ حاضر فل یر کب مآنا ولم ینتظر من کانا زہرہ غائب انہ فرمایا جس کی سواری حاضر ہے وہ سوار ہو جاؤ ہمارے ساتھ چلے اور جس کی سواری نہیں یعنی کہ چراغ گاہ میں ہے تو وہ اس کا انتظار نہ کرے ہم اس کا انتظام کرتے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ چلے ہمارے ساتھ چلے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ سلم نے صحابہ کو گنا ایک ایک اونٹ پہ تین تین صحابہ تھے ان کو دے دیا لے یہ لو یہ سواری آپ لے لیں اور نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ علیہ سلم آپ کے حصے میں جو سواری آئی تھی آپ چاہتے تو اکیلے سفر کرتے لیکن نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ سلم آپ نے حضرت علی کو ساتھ لیا اور حضرت ابو لبابا رضی اللہ تعالی کو ساتھ لیا اور کملی والے آقا علی صلی اللہ علیہ سلام بھی یہ تینوں مل کے جا رہے ہیں راستے میں کملی والے آقا علی صلی اللہ نے حضرت ابو لبابا رضی اللہ تعالی انہوں کو مدینے کا والی بنا کے واپس مدینے میں بیج دیا ابو لبابا جاؤ میں مدینے کا والی تجھے بناتا ہوں اور جا کے مدینے والوں کی دیکھ بھال کرو ابو لبابا کے جانے کے بعد کملی والے آقا علی صلی اللہ و سلام آپ نے حضرت مرسد رضی اللہ تعالی انہوں کو اپنے ساتھ ملا لیا اب صحابہ اکرام ایک اوٹ پہ سوار ہے دو پیدل جا رہے ہیں دو سوار ہیں ایک پیدل جا رہا ہے تو کملی والے آقا علی صلی اللہ بھی سواری پہ سوار تھے ذرا کہہ دو نا سبحان اللہ ایک قائد کا میں نقشہ پیش کرنے لگا ہوں ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ کائنات میں بڑے بڑے شاہ سوار ہیں بڑے بڑے شہن شاہ ہیں بڑے بڑے قد کلا ہیں بڑے بڑے زور آور ہے بڑے بڑے شان شوقت والے ہیں لیکن سب میرے کملی والے کے نہ لین کے جوتے پہ قربان ہونے والے ہیں سب قربان ہو جائیں سب محمود علی صلی اللہ و سلام آپ اپنی سواری پہ سوار تھے آپ کی باری آئی اترنے کی کملی والے اترنے لگے حضرت علی رضی اللہ تعالی انہو ارز کرتے ہیں حضرت موسیق رضی اللہ تعالی نو کملی والے سونے محبوب سوار سواری رہے ہم غلام پیگل جو جا رہے ہیں آپ سوار رہے میرے محبوب علی سواری سواری فرمایا فرمایا کیا فرمایا کہ تم دونوں مجھ سے زیادہ طاقتوار ہو کیا تم دونوں مجھ سے زیادہ طاقتوار ہو اور تم دونوں کہتے ہو کہ ہم محبوب سے زیادہ عجر لے جائیں سواب لے جائیں اب میں نے بھی سواب لینا ہے جتنا محمد سواری پہ سوار ہوا ہے اتنا ہی غلام سواری پہ سوار ہوگے اتنا ہی تم بھی سوار ہوگے مجھے عجر کی ضرورت نہیں ہے میں نے بھی عجر لینا ہے اللہ اکبر کبیرہ مجھے بھی عجر کی ضرورت